کہنے کو تو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسفتال لیکن حالت یہ کہ ایک سال سے یہاں کتوں کے کاٹنے کے بعد لگائی جانے والی ویکسین نایاب ہے باولے کتے کے کاٹنے پر جو مریض بھی اسفتال پہنچتے ہیں انہیں ویکسین کے لیے ایک مرتبہ پھر بازار کا رخ کرنا پڑتا ہے اگر کسی آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے تو اس کی کوئی ویکسین آویلیبل نہیں ہے مریض یہاں پہ آ رہے ہیں زلہ بھر میں ایک سال کے دوران کتوں کے کاٹنے سے دو ہزار نو سو مریض اسفتال لائے گئے جن میں سے ایک سو بیس بروقت ویکسین نہ ملنے پر جان کی بازیہار گئے اسفتال کے ایم ایس کے مطابق انہیں سرکاری سطح پر ویکسین فراہم نہیں کی جا رہی کتے کاٹنے کی ویکسین اس وقت ہمارے ہاتھپٹل میں موجود نہیں ہے اس کی ہم نے ڈپانڈ کی ہوئی ہے اور جیسے بھی ہمیں رتیب ہوتی ہے تو ہم یہ مریضوں کے لیے مہیا کر دیں گے ایک جانب مریض مر رہے ہیں تو دوسری جانب میکمہ سے ویکسین کا وافر زخیرہ اپنے تک محدود کیے بیٹھا ہے افسران کی انوکھی منطق ہے کہ باولے کتے سے متاثرہ مریض کا بچنا ہی ممکن نہیں جس کو کتہ کنفارم ہو جائے اگر باولا تھا تو وہ بچنے کے چانس نہیں ہے بندے کے اس لئے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہم نے یہ بھی کہا ہوا کہ ان کو ایل پی سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں ایل پی کا ان کے پاس بجٹ ہے شہری کہتے ہیں کہ ایسی ویکسین کا کیا فائدہ جو سبطال آنے والے مریضوں کو میسر نہ ہو عالی حکام معاملے کا نوٹس لیں اور مسئلے کا حل یقینی بنائیں کیمرمین عمران سلطان کے ساتھ ابو تراب نائیٹی ٹو نیوز جھنگ